بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز مجھے کا چاہیے مجھے کا چکا کے بعد مگنٹ 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 اس کے بعد میں ڈالوڑی زیرہ اس کے بعد میں ڈالوڑی زیرہ اس کے بعد میں ڈالوڑی چھکوٹی ہوئی ٹیس کے لئے بھی اور پشمو کے لئے بھی بہت اچھا ٹیس دیتی ہے اس کو میں حسبے ضرورت ڈالوں کی جب نہ ہوں کیونکہ رمضان میں زیادہ بچوں والی چیزیں نہیں کھائی جاتی ہیں اسے یہ ہوتا ہے کہ پھر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تھوڑا کمی سپائسی رکھیں گے میں اب اس میں ڈالوڑی نمک آپ دیکھتے جائیں میں کونڈرون سے مسائلیں اٹ کر رہی ہوں وہ ہی گھر کے مسائلیں جو ہم روز اپنے کھانوں میں اٹ کر رہی ہوں میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں اس میں اٹ کر رہی ہلٹی تھوڑی سیلس پہ ضرورت تھوڑا سی اس کو کلر دینے کے لئے زیادہ نہیں صرف تھوڑا سا اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی سابت دھنیا سابت دھنیا ڈالنے سے پہلے میں اس کو ہاتھوں پہلے سے ساف کر لوں گی اور اس کو پیچھ لوں گی اپنے ہاتھوں پہ ہی پیچھ لوں گی زیادہ نہیں ڈال دے گھونے اس کو اچھے سے پیچھ لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو بھی اور جی تو اب میں اس ساتھ کو لپس کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہماری جو فیلنگ ہوا تیار ہو چکی ہے اور جو ہے سموسہ پٹی وہ میں نے فریز کر کے رکھوئی تھی بادار سے لے کے آئی تھی میں لیکن انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت جل میں آپ کو گھر پہ بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی آپ گھر پہ بنا کے رکھ سکتے ہیں انسٹرنٹ اگر آپ لوگوں نہیں بنانا آتا تو وہ بادار سے لے کے رکھ سکتے ہیں آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ایسی ہے میں بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو جی تو میری جو ہے فیلنگ وہ تیار ہو چکے رہے گی میں آپ کو بتاتی چلوں میری جو فیلنگ کی وہ تھنڈی ہو چکی تھی اگر آپ نے گرم بنائی ہے تو آپ نے گرم فیلنگ نہیں کرنی ہے تب تک جب تک تھنڈی نہ ہو جائے جی تو بیورز اب میں کرنے لگ میں اس کی فیلنگ میں آپ کو بتاتی چلوں جی تو میں تھوڑا سا لگ لی مسالہ میں نے پکنیاں جو ہیں وہ رول جو ہیں وہ الگ کر کے رکھ لیا ہیں میں اپنے سموزوں کے حساب سے ہی اس میں ڈالوں گی آپ کو بتاتی چلوں زیادہ اس کو اپنے ہیوی فل نہیں کر لینا ہے پھر وہ بہت برا لگے گا میں نے اس کو جوڑنے کے لئے پانی یوز کر رہے ہیں آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے میں نے پانی کی مدد سے بند کر لیا اب میں ایسے ہی سب کی فیلنگ کرتی جاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی فیلنگ کر رہی ہوں آپ کو جیسے ایسی فیل ہوتا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں آپ ان کو چاہیں تو مہدے کی مدد سے بھی ان کو بند کر سکتے ہیں ان کو پیس بنا کے اگر آپ چاہیں تو پانی کے ساتھ بھی اس کی بند کر سکتے ہیں اس کو پانی کے ساتھ بھی بنا لوں گی دوسری طرف یوز میں نے جو اپنا فرائی کرنے والا آئل تھا اس میں میں چیزیں فرائی کرتی ہوں یہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا جب تک یہ گرم ہو جائے گا ہم اپنے سموکوں کی فیلنگ کر لیں گے سب کی میں نے اپنے فلنگ کر لیا ہے اوائل بھی گرم ہوں اور سب کی ہیں تو اب ان کو بند کرلے کر لیے ہوں سب کی ہے اب دیکھوں میں ملائے دیں اس کو بند کر سکتے ہیں دے پھرے کریں بے ٹھائی گنگ جائیں کر ملد ہماری ہمارڈ پر سکم ہمارے سکر استسان کہ سکر ملد دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مزے دات سے کرسپی سمو سے تیار ہیں تو ویورز ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت سا کلر نکلائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی شیف ان کا کلر تو آپ اس ویڈیو کو اگر دیکھیں تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولیے گا یہ تو ویورز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھا لگی ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اس ریسپی کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اپنا بہت سارا کیا رکھیں اپنے اردگید والوں کا کیا رکھیں اللہ حافظ